اسلام علیکم کروس کلٹرل سائیکالوجی موونگ آن ٹوپک آف کلٹرل ویریشنز ان پرسیپشنز آف ایجن کیا ایسا ہے کہ مختلف کلٹرز میں عمر کا بڑھنا اور جیسے ایج ایڈوانس ایج کی طرف جاتی ہے اس میں کوئی مختلف ویرائیٹی پائی جاتی ہے کچھ کلٹرز میں ایجنگ کے پیٹرن اور ہیں یا اس کے بارے میں پرسیپشنز اور ہیں آج ہم پرسیپشن آف ایجنگ پہ بات کریں گے جس طرح ایجنگ کو یا بڑھتی بھی عمر کو دیکھا جاتا ہے اس میں کلٹر کا بڑا انفلونس ہوتا ہے اب جو فیزیکل ڈیکلائن ہے جو ایجنگ کے جسم پہ اثرات ہیں ہمارے مختلف جسمانی جو بیلٹیز ہیں طاقتیں ہیں فنکشنز ہیں جس طرح ہم پرفارم کر سکتے ہیں چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں یہ ایک فیزیکل ڈیکلائن جو ہے اس میں تو کوئی کلٹر میں ڈس سیمیلیریٹی کی تھیری نہیں بنتی کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی کیونکہ تمام انسان جو ہیں وہ بیلوجیکلی مور اور لیس سیم ہوتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جتنی فٹنس ایمپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی ایکٹیویٹی بڑھاپے میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پھر نیوٹریشن، غزہ اور جو کلچر کا انفلونس ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں وہ سب عمر کے بڑھنے کا جو پروسس ہے جو ایجنگ ہے اس کو انفلونس کرتے ہیں اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دو انسان یا بہت سے لوگ ایک ہی طرح سے بڑے نہیں ہو رہے ہوتے ان کی ایجنگ کا پروسس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک پرائیمری ایجنگ ہے ایک سیکنڈری ایجنگ ہے اور ایک ترشری ایجنگ ہے تو پرائیمری ایجنگ تو یہ ہے کہ اصل میں آپ کی عمر بڑھ رہی ہے سیکنڈری ایجنگ ہے کہ کسی اور چیز کی وجہ سے اسی عمر میں آپ کی کوئی خاص باڈیلی فنکشن یا آرگنز جو ہیں وہ اس سے اثر انداز ہو کے ایجنگ مہیں گے جیسے وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا اول تو اس میں بھی بڑی طب ہوتی ہے اسی عمر میں کچھ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں اور اسی عمر میں کچھ لوگوں کے زیادہ تر بال کالی ہوتے ہیں اس کا بہت تعلق جو ہے وہ جنیٹک سے ہوتے ہیں اور ترشری ایجنگ جو اس لیول کے ایجنگ ہوتی ہے جس کو پھر ہم کسی طرح سے انفلوانس نہیں کر سکتے وہ آپ کی کسی بیماری یا کسی اور نتیجے میں جو ہے وہ ایک تیسرا لیول جو ہے وہ ایجنگ کا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کلچرز کس طرح اولڈ ایج کے یا ایجنگ کے جو ہے لیولز کو دیکھتے ہیں اس میں رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں کیا کلچرل ویلیوز ایج کے حساب سے پرک ہیں مثلا بڑھاپے میں کام کرنا یا بڑوں کو فینینچلی سپورٹ کرنا یا کس عمر میں ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور کس عمر تک کام کرنا ہے کیا کلچرز اس میں ویری کرتے ہیں کہ بڑتی بھی عمر کے ساتھ کب ہم لوگوں کو زندگی کے جو رول ہے اس میں سے ایک مختلف رول اسائن کر دیتے ہیں مثلا اب اگر وہ پہلے وہ ایکٹیولی بریڈ بینر تھے یا وہ ایکٹیولی ہاؤس کیپر تھی کوئی خاتون تو اب آپ ان سے یہ توقعات ختم کر دیتے ہیں اسی طرح ڈسین میں کے کوئی مرتبہ کوئی فائنینشل انڈیپینڈنس کہ اپنے پاس پیسہ ہونا اور اسے خرچ کرنا اور گھر کے فیصلے مالی معاملات کے فیصلے تو ان میں کلچر کی ویلیوز کیا ہے کسی کلچر میں کون اہم ہے کچھ گروپز اور رولز جو ہیں یہ مختلف سٹیٹس پوزیشنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آپ سٹیٹس ہول کرتے ہیں اپنے گروپ میں یا اپنی سوسائٹی میں تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ ٹرائبل کلچرز میں بھی مادرن میں بھی اور اورگنائزیشنل کلچرز میں بھی اور شہر اور گاؤں کے کلچرز میں بھی جو زیادہ تجربے والا ذرا زیادہ عمر کا انسان ہوگا اس کو آپ لیڈرشپ کا رول دیں گے کیونکہ اس کا تجربہ ہے لیکن اس کی عمر جتنی بھی ڈھل رہی ہو اس لیول پہ نہ پہنچی ہو کہ وہ اس کی یاد داشت اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی جسمانی صلاحیت اور وہ طاقت جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں میں انگیج کرنے کے لیے وہ سب موجود ہیں ان کے پاس اب اس میں ایک خاص بات ہے کوالٹی آف لائف آف ہیلڈرلی کی تو اس میں تمام کلچرز میں یہ شعور ہے کہ جو بوڑوں کی کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یعنی وہ خوش ہوں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں ان کے پاس ایموشنل بھی ہیلتھ بھی اور انوائیویونٹل بھی کوالٹی آف لائف موجود ہو تو اس میں پوزیٹیو ایٹیچوٹس جو ہیں اولڈر ایڈلز کے بارے میں اس کو انجیوز کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں پھر ایسی کلچرل پریکٹیسز جس میں ہم پوزیٹیو پرسیپشن رکھتے ہیں بوڑے ہونے والے لوگوں کے بارے میں اور نیگٹیو پرسیپشنز کو چینج کیا جائے اور اولڈر سیٹیزنز کا جو ایشو ہے وہ ویسٹرن سائٹیز میں کافی ہے کیونکہ وہاں بوڑی ہوتے ہوئے لوگوں کی جو پرپورشن ہے عبادی میں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے ساب سے انہیں اس کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے بجٹ پہ اپنی ہیلتھ کیر پہ بہت بوجھ ڈالنا پڑتا ہے عمر لمبی ہو جانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں تو نیگٹیو پرسیپشنز کے یہ سوچتے نہیں ہیں میں اس کی چھوٹی سے مثال دیتی ہوں کہ اگر گھر میں ایک بزرگ ہے اور وہ کسی کونے میں بیٹھا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کیا ان کی کوئی جذباتی کاغنیٹیو کتاب پڑھنا چیزوں سے انٹر ایکٹ کرنا یہ والی ضرورت بھی ہے یا ان کا ایک کونے میں ہو جانا جو ہے وہ ہی ہماری پرسیپشن ہے کہ بس ان کے لیے اب یہ کافی ہے تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنا اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں بوڑے ہوتے ہوئے عمر میں اتنا ہی آپ کی ایجنگ کا جو پروسس ہے وہ بہتر رہتا ہے اور آپ ایک ہیلڈی مائنڈ اور کاغنیٹیو ایبیلیٹی کے ساتھ جی سکتے ہیں اور فنکشن کر سکتے ہیں جنگ everyone یینک تو ریس tuoest ریسی wow جنگ جنگ جنگ